درجات بلندن ملک مختار حسین کوکر سہم ستنوں ندیر تھے یاد آگئی شہر مدینہ علم دا خزینہ داماد رسول سامن بطول ہائے اللہ انہوں نے پتران دے نصیب چنگے اللہ انہوں نے بچیاں دے نصیب اچھے کرے ہاں تجا حیدری داماد رسول پھر اگدنا شہر مدینہ علم دا خزینہ داماد رسول سامن بطول تو علی فرمایا یادگار محمد میرا دل چند ہے کچھ منگو کچھ سینڈ فرمایا توڑے جیسے شہر اللہ عطا کی تک کائنات میرا حق مہر ہے میں خود ہجاب اللہ نبیان دے سلطان دی میں بیٹی توجہ تو اس تو اگے کی منگنے اس تو اگے کی منگنے تو علی فرمایا نہیں میرا دل لے کچھ تے منگو کدھے کچھ نہیں منگے آج میرا دل لے منگو سینڈ فرمایا پھر ایک کنار تے لے ہو میں پڑھے لکھی حضرات اچھ بات کر کے جا رہا نہ میں جاہلا نہ میان پڑھا میں حسین دزا کیا رہا میری بات تیرے تاں کئی منگو سیدھا پڑھنا آسانی ہو جا علی فرمایا کہ سینڈ فرمایا ایک انار ایک انار انارہاں نہ موسم ہے نہیں میں ایک جملہ کھاں ماتمی دے چیرے تیرونک آجاوے جیڑا موسم دا محتاج ہوئے علی نہیں ہوندہ لالے دہ دہان میرے لکھرانا ہاتو چاہے دری جیڑا موسم دا کی بلا محتاج ہوئے تو سیجی ہو جیڑا موسم دا محتاج ہوئے علی نہیں ہوندہ علی ٹور پہ علی نہیں اے آکھیں ابھی موسم کوئی نہیں تھے میں کتھو لے ہوا مرشد علی ٹور پہ ساری انگلہ چھوڑکی تھے وہاں کہہ لیے کہ یہودی دروازے تے پہنچے دکل باب کی تی یہودی باہر آیا یہاں بندہ مان دی گو دی چو شیعہ ہے نا نوہ شیعہ نہیں مان دی گو دی چو شیعہ انہوں نے لفظ سمجھا گیا میں ان دعا کریں علی دکل باب کی تی یہودی باہر آیا علی دہ چیرہ ویک کے سید تے بڑا مسکر آکے یہودی پیاد ہے آج بے گرز انہوں گرز کی میں پہ گئی ہے شاہ بہشتر کو دیا دیا آج بے گرز انہوں علی فرمایا علی انہوں نے کنار درکار ہے قدمہ تے حتلا کے دے بھاوے یہودیاں ہے بھاوے یہودیاں تیری عزت جاننا جنہوں نے نہیں بولے انہوں نے میرا سلام ہے چنگا نہیں سمجھائی یہ نوابی اپنی مرضی تھی سمجھ دا نا جی یہ نوابی یہ بول پہ ہے بھاوے یہودیاں تیری عزت جاننا بھاوے یہودیاں تیرا رتبہ جاننا بھاوے یہودیاں اے بھی جاننا جڑا تینا غلطہ کھے ہو کافرے لہٰذا انارہ اندہ موسم کوئی علی فرمایا علی نو اک انار درکار ہے اوہ ساکیات اسی سچے ہو میں سچ پہ آتا ہوں انارہ اندہ موسم نہیں دل کر دے اس گلدی داد اپنے اپنے دے وہاں بندے پریشان ہیں انبی کسیدہ پڑھے یا گلنہ کیوں کر دے کدے کدے سن لیا کرو یاد علی نو اک انار درکار ہے اوہ ساکیات جی ٹھیک ہے پر انارہ اندہ موسم ہی نہیں انار لے کتوں آواں کتنی کوئی داد دے کتنی کوئی دعا دے وے علی فرمایا تیرے گھر ہووے نہا میں آواں کیوں آواں آئے 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 بہت شکریہ کدے عقیدہ سلامہ دے حد جا ہے دری تیرے گھر ہووے نہا میں کیوں آواں اوہ ساکت اسی پھر بھی ٹھیک ہو تاجر میں انارہاں دا موسم گزریاں دیر ہو گئی ہوندہ میں نواب نو کھان لینی لبدا تاجر میں ایک گل جڑے شادی شدہ میرے ساتھ سر جی ایک گل پہ کردہ دروازہ کھڑکی ادھر آدھر آ پہنچ گئے ہو آگیا جا کھونہ آیا کھڑے علی کیوں علی ساڑے بوئے تھے بخت جاگ پہنے کائنات دبادشاہ ساڑے بوئے تھے علی نے ایک کنار چاہی دے تو پھر کیا کھے انارہاں دا موسم ہی نہیں میں کیا کھڑے میں ہاک کیا علی نو انارہاں دا موسم نہیں ادھیس ہو جانا ساڑے گھر نہ ہوندہ وہ آندہ ہی نا تیری نا سال آباد ہوئے وہ ساڑے گھر ہے تیو آئے وہ ساکے انار کی تھی وہ ساکے ٹھہر میدس دیئے اے جیدو انارہاں دا موسم آیا ہا یہ جیدو تو انارہاں گھر لے کے آئے ہم نا انارہاں چومنویں ایک انار بڑا چنگا لگا میں انار چاہ کے صندوق اچھ رکھ لیا بھی جدوں موسم گزر جائے گا میں انار خاصاں ہو سکتا ہے اے علی رکھوایا بھی آپ ہوئے آئے بہنمانی جدہ ہاتھ رکھیا علی نا صدقہ دری نا سال آباد ہوئے ہاتھ جا ہے دری ہو سکتا ہے علی رکھوایا بھی آپ ہوئے آج لینڈ جو آیا ہے آج لینڈ جو آیا ہے پھر خالی تھی نہیں موڑنا نا ہو سکتا ہے صندوق کھولیا انار چاہیا انار ہتھ ان جیڑا بندہ ایک منٹ پہ لے آکے گیا یہ بھی انار کوئی نہیں انہوں کو لب گئے تو ہتھا دے انار لے کے تو کیوں میں آیا ہوئے گا پریشانی ملال شرمندگی رونہ کڈی ہوئی چہرے دی جو میں پہلے تھے جواب دے گئے ہیں علی کھڑے انار لے کے آگے ہوئے اے انج کر کے پنج نمازی بولو میں تاویر آزی اے انج کر کے سامنے لے کے آگے تو پیدہ سرکار رونہ جی میں انتے پتہ ہی نہیں اوہ میں گنارہ دا موسم ہی نہیں وہ بھار گیا تھے انا دسیا جی ایک انار جدو موسم آیا انا رکھ لیا تو انا ہون من دسیا تھے انار لے آیا بادشاہ انار توڑی خدمت ہے علی فرمایا بغیر اجرت دے علی آج تاہی کوئی چیز نہیں لئی دست انہوں اجرت کی دے میں مانگا علی تو مانگا جڑا ہے یہ علی اپنی مرضی نال دے وے مسکر آکے علی فرمایا جنت جسے جڑا بندہ حاضر بیٹھا یادے یہودی ہو کے جنت جا سکنا ہے علی فرمایا ہاتھ تیاتھ رکھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ دا گیا تیاد ہے میں کلیا جانے علی فرمایا میں سجان میں حسنین دا بابا میں علی تیرسطہ نسلہ واسدے انار دے بدلے جنت دیکھ کے جا ہاتھ ماتمی دا اچھا ہوئے حید علی انار دے بدلے سرگو دے علی اس گھر تو علی توحید منوائی جڑے ریا کرتا انار دے بدلے علی توحید منوائی اوہ کیسا خوش قسمت ہے جس علی دے ہاتھ علی انوالی اللہ پڑھے ہے ستہ نسلہ نو بخشا کے اوہ سنار جدتا علی انار لے کے طور پہ اجھے پہلی گلی دا موڑ پہ مردین جی ایک ہواہز آگئی کوئی ہے جڑا غریب دی مدد کرے انہاں علی نہ کرے تو کون کرے علی اتھے آگئے جتوہ آواز آئیے دروازہ دروازے دے اندر حجرہ حجرے دے اندر ایک بندہ ہے بندہ مٹی تے بھائی جان مو رکھ کے ستا ہے اکھان تو نبی نے کوڑ دم مریضے اور شدید بیماری ختم آخری آخر سٹیج ختم مرنہ لے قریب المر کے ختم کوئی سا آ رہے ہے تو کوئی نہیں علی فرمایا سلام علیکہ سلام اوزہ کہا بندہ چنگا لگنا ہے میں انتے بڑے دن ہوگے نہ آوازاں دے نہیں کسے میری سونی نہیں آج میں ایک کوئی آواز ماری تے چلو تو آگئے ہیں علی فرمایا خیر نہ لے بولا رہے ہیں اوزہ کہا جی میں کوڑ دا مریض تے ہاں مرنہ لہا میری اند دو خواہشات علی فرمایا کیڑیاں اوزہ کہا پہلی خواہش ہے آج میں مردیاں مردیاں کوئی انار خواہش ہے آج میں مردیاں تے جی دی دوسری اوزہ تو ہی اوکھی ہے کیڑی اوزہ کہا میرا دل لے میں ان کوئی علی دے بوئے تے چھوڑے بندہ نہ بولے ہمیں لگے گا دے موہے زبان ہی کوئی نہیں علی فرمایا علی دے بوئے تے کیلیں گا نہیں اوزہ کہ میرا دل لے ایتھے نہ مرا مراتے علی دے بوئے دے مرا سارے بولو مراتے علی دے بوئے تے مرا علی فرمایا تیری پہلی خواہشت میں ہونے پوری کردہ آج میں بندہ ہے خدا ہون نبی نے صرف سن سکتے دو میں برادرہ ہاتھ تک کھولنا سارے نبی نے صرف سن سکتے ویخت سکتا نہیں بیماری اتنی وقت گئی ہے جس میں چو پیپ جا رہی ہے آج میں نے گلتے دے سو منتے یہ محسوس ہو رہے ہیں ابھی ہیں نارا موسم ہی نہیں آج تے کچھ ہور مانگ لیندہ میرا اللہ تے مل جاوے میرا اللہ میں مگیا انار فوراں مل گیا شفا مانگ لیندہ تو دے چھوڑے علی فرمایا انار کھانے ہی ہو سکتے کھانے اس علی نو اسی منے ہے کوڑ دے مریض دا سر چاہ کے علی اپنے زانوت رکھے آئے 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 زانوت رکھے علی انار توڑے چار دانے موہ چھ رکھے حلق چو گزرے شکہ میں چاہے اکھاں ٹھیک پھر انار تھوڑا جہور حلق چو گزرے شکہ میں چاہے پیر ٹھیک انار کھاندہ رہی ٹھیک ہوندہ گیا انار کھاندہ رہی ٹھیک ہوندہ گیا آخری دانہ تیمور عباس آخری دانہ حلق چو گزرے شکہ میں چاہے بلکل ٹھیک ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا علی فرمایا چل تنوالی دے بو اتلے جاوا بندہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جڑا سیر ہلا ہوئے جو دو آنکھیں نا چل تنوالی دے بو اتلے جاوا قدمہ تے ہاتھ لاکے دے بیمارا پاگل نہیں جڑا ایڈی جلدی شفاہ دندے تیرے علاوہ علی ہو ہی نہیں میرمانی بابا ہاتھ ماتمی دے اچھا 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 ہے دری اللہ تنوال سلامت رکھت شکریہ در تیرے علاوہ علی انار لیا تے توحید منوائی بابا دیار میں رکھتا انار لیا توحید منوائی اجڑا لیا وہ موک گیا ان شفاہ دے دیتی انار تے ختم ہو گیا منگیا کیسے ہونالیٹر پہ نفسے مطمئن نہ مطمئن ہو کے ترے آ علی دروازے تے پہنچے آپ نے تے دروازہ کھولے آلی اندر داخل ہوئے میری سینڈ دے سامنے ایک تشتے تشتے دس انار نے تو سینڈ انار تناول فرما رہے ہیں میں نے قیمت نہیں انصاف چاہیتا ہے علی مسکرہ کے فرمایا یادگار محمد انار کے تھوائیں تو سینڈ فرمایا یا علی تو سی باہر گئے تو تھوڑی دیر بعد توڑا کوئی نوکر آئے اس دروازے تے آکھے علی انار بھیجن ہائے میں صدقے جاوہ مسکرہ کے علی فرمایا اس علی نہیں بھیجے اس علی بھیجن ہائے ہائے ہاتو چاہے دری